ارشادات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر سجدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم کے ارشادات بیان کیے جائیں گے فرمایا کہ تین چیزیں حافظہ مضبوط کرتی ہیں اور بلغم دور کرتی ہیں مسواق روزہ رکھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا جس دن ظالم اپنے مظلوم پر غلبہ حاصل کرے گا اس دن سے زیادہ سخت دن وہ دن ہوگا جس دن مظلوم ظالم پر غلبہ حاصل کرے گا اور وہ دن کونسا ہوگا قیامت کا دن ہوگا جس دن مظلوم اپنے ظالم پر غلبہ حاصل کرے گا اور اللہ پاک کی قسم میں قرآن پاک کی ہر ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے اور فرمایا کہ بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور عرض کرے گی یا رب عزوجل مجھے تو کوئی اپنا ولی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میری بارگاہ میں تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں تیرا کوئی مقام ہے چنانچہ اسے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور فرمایا کہ بھلائی یہ نہیں ہے کہ تجھے زیادہ مال اور زیادہ اولاد حاصل ہو جائے بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم بڑھ جائے اور تیری قوت برداشت بھی عظیم ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی کرے کہ تُو لوگوں سے بھی آگے نکل جائے اور جب تُم نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر کسی گناہ میں پڑ جاؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور دنیا میں بھلائی اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص گناہ میں پڑ جاتا ہے تو گناہ میں پڑ جانے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے یا وہ شخص ہے جسے دنیا میں بھلائی حاصل ہوتی ہے جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے اور فرمایا کہ میری پانچ باتیں یاد رکھو اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر بھی ان پانچ باتوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلو گے تو یہ باتیں نہیں ملیں گی اونٹھ دھک جائیں گے بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے جو جاہل شخص ہے وہ علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے اگر کسی عالم کو مسئلے کا علم نہ ہو تو واللہ عالم کہنے میں نہ شرمائے اور ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے ہمارے جسم میں سر کی حیثیت ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے